ہائی فوڈیز کیسے آپ سبھی امید کرتے ہیں سبھی ٹک ٹاک ہوگے ایک دم ٹپ ٹپ مزے میں گائز آج کی جو ریسپی ہے بہت ہی بہت 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 یمی ہے سپیشلی فور کٹس ان کے لیے تو فرائز ہوں تو کیا ہی بات ہے دن بن جاتا ہے بچوں کا تو جب بھی فرائز دیں بلکل فرمائشی پروگرام ہوتا ہے فرائز سب سے پہلے نمبر ون پر ہوتے ہیں تو آئیں آج بناتے ہیں میسٹ پوٹیٹو فرائز جسے بنانا نہایت نہایت آسان ہے س ایک دفعہ میتھرڈ آجائے تو بس پھر آپ بنا کر بچوں کو کھلائیں یم یم قسم کے تو یہاں پر ہم نے کیا لے لیا ہے ہم نے ہاف کے جی وائلڈ لے لیا ہے پوٹیٹوز آلو ان کو ابال لیا ہے اچھے طریقے سے اور ان کا آپ نے ملیدہ نکال دینا پکڑ کے مینز کہ اتنا آپ کو میش کرنا ہے اس کو کہ اس میں کسی قسم کا موٹا سا کوئی آلو رہنا جائے مینز بلکل پیس لینا ہے تو یہاں پہ ہم نے اپنے تمام کے تمام پوٹیٹوز کو بہت اچھے سے میش کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے بہت ہی مقتصر اور بہت ہی امپورٹن اس کے اندر اجزاء جو کہ جائیں گے اس میں میش پوٹیٹو میں اور یہ کہ آپ کو اس میں سے کوئی بھی جو ہے نا اجزاء کو مس نہیں کرنا ہے اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کے بہت اچھے سے بن پائیں گے بہت ہی زبردست بن پائیں گے اگر کچھ بھی آپ نے اس میں سے سکپ کر دیا تو اچھے سے نہیں بنیں گے پھر جائیں گے بلکل راؤنڈ نہیں بنیں گے ٹھیک ہے تو آلرڈی پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو سب سے پہلے ہم ہم نے اس میں ایڈ کر دیا بلک پیپر تو اس کے ساتھ میں نے نمک ایڈ کر دیا ہے اس کے اندر اور ہاف کب ہم نے ایڈ کیا ہے ملک اور اس کے ساتھ ون ایک جو ہے بیٹ کیا وہ بہت اچھے سے وہ ایڈ کر دیا ہے اس کے ساتھ میں ایڈ کر دوں گی ون اور ٹو ٹیبل سپون کون فلار ہے یہاں پر اس کے ساتھ ون ٹیبل سپون ہے ہمارے پاس آل پرپس فلار یعنی کہ میدہ اور ان تمام چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے ہم نے کر لینا ہے مکس اور مکس کرنے کے بعد ایک بہت ہی نہ ہی بہت ٹھیک ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت تھن ہونا چاہیے ایک بہت ہی نورمل قسم کا پیسٹ بنا لیں گے ہم یہاں دیکھیں تو یہ زبردست قسم کا جو پیسٹ تھا ہمارا میش پوٹیٹو کا وہ بن کے بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور بہت بہت ایزی ہے اس کو بنانا لیکن یہ فلیور فل اور اتنے زیادہ کرنچی کرسپی بندے ہیں کہ بہت اچھا لگتا ہے ان کو کھانا اور بہت سوفٹ بھی ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے بیک اور آئیسنگ بیک لیکن اگر آپ کے پاس نہ ہو تو کوئی پریشانی والی بات نہیں سیمپل شوبر بیک جن میں ہمارے گھر سمان آتا ہے آپ ان کو تھوڑا سا کٹ کر لیجئے کورنر سے دن اس کے بعد آپ اس کے اندر اس کو تھوڑا سا فیل کیجئے اور بنائیے آرام سے کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ بنانا نہیں پائیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ وہ ویلا کومن شوبر بھی یوز کر سکتے ہیں شوبر بیگ یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے تو آپ نے ضرور ویکنڈ میں ٹرائے کرنا ہے بہت زبردست ریسپی ہے بہت یمی سپر یمی قسم کی یہ ریسپی ہے جو میں آپ لوگ کا شیئر کر رہی ہوں اور میری ریکویسٹ ہے گائز آپ لوگ سے جو بھی میرے چینل پر نیو اس ریسپی کو دیکھ رہے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو آپ کر لیں سبسکرائب with bell icon اس کے ساتھ سا ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہیں بھولا ہے اور میرے ان تمام سبسکرائبرز میرے پیارے پیاری فیملی میمبرز جو کہ میرے وائٹی فرنڈز اور میرے وائٹی فیملی میمبرز ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور میرے اولڈ ہیں تو پلیز ریکویسٹ ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت کم لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا چینل کو دیکھتے تو ہیں لیکن سبسکرائب بہت کم کیا ہوا ہے تو پلیز ایسا نہ کریں سبسکرائب کریں with bell icon تاکہ تمام ویڈیوز کی notifications آپ کو time to time مل سکیں اور اسی طرح سے آپ کے پیار کا اظہار بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ ہم سے پیار کرتے ہیں اور ہماری اتنی کڑی محنت کو جو ہے وہ آپ لوگ سرہاتے ہیں تو یہاں پہ آئل لے لیا ہے اور آئل کو جو ہے وہ کر لیا ہے گرم اور یہاں پر آپ کو ایک چیز کا یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ نہایت جو ہے ہلکی آنچ پر پکتے ہیں ان کو آپ نے بالکل کوشش نہیں کرنی ہے کہ ہائی فلیمپرز کو پکانے کی کیونکہ یہ اندر سے پک نہیں پائیں گے اور خراب ہو جائیں گے تو آپ کو بہت دھیانی سی آنچ پر اس کو پکانا ہے اور کیا کر رہی ہوں کہ میں تھوڑا سا پریس کر کے اس کو جلیبی شیپ کے اندر بنا لوں گی اور اس کو ہلکی آنچ پر گولڈن ہونے کے لیے رکھ دوں گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ بالکل نورمل جیسے دم والی آنچ ہوتی ہے نا میرا رائس کو دم لگا دیتے ہیں تو وہ والی آنچ جو ہے وہ یہاں پر ابھی اون ہے بلکل لول فلیم ہے یہاں پر تو دیکھیں اب اس کو میں نے کر دی ہے اور اس کو ہم تقریباً چھوڑ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے لول فلیم پر اور تاکہ یہ بہت اچھے طریقے سے اندر سے بھی پک جائیں اور اس کے ساس اس کا جو کلر ہے وہ بھی بہت اچھے سے گولڈن سا آ جائے گا تو یہاں پہ میں یہ تھوڑا سے سکین سکپ نہیں کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے اس کے میتھوڈ کو جو ہے وہ فولو کر لیں تو یہاں پہ دیکھیں بہت اچھے سے میں نے تب تک بلکل نہیں اس کو ہلایا جب تک یہ کچھی تھی کیونکہ اس کے ٹوٹنا کا ڈر ہوتا تو بلکل آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے تھوڑا سا آپ کو لگے کہ یہ گولڈن ہونے لگی ہیں دیکھیں سائٹس جو ہے وہ گولڈن ہونے شروع ہو گئی ہیں تو اب ان کو ہم کریں گے ٹرن آؤٹ اور ایک ایک کر کے ہم اس کو ٹرن آؤٹ کرتے رہیں گے احتیاط کے ساتھ دوسرا سپون لے لیجے مدد کے لیے اور اس کے ساتھ اس کو آپ ٹرن آؤٹ کریں گے دیکھیں کتنی پیاری جلیبی جیسی شکل لگ رہی ہے نا اس کی بہت پیاری سی زبردستی تو دیکھیں ایسی اس کو ہم ٹرن آؤٹ کرتے جائیں گے اور ٹرن آؤٹ کرنے کے بعد بھی ہم نے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکانا ہے اور برابر آپ تھوڑا سا چمچ اس کے اوپر سے گھوماتے جائیں گے بہت زبردست ہے یہ ڈیسی پی آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ہم نے ٹن منٹ جو ہے اس کو نیچے سے پکایا بہت زبردست کرسپی سا جو ہے اس کا جو ہے لک آتا ہے بہت اچھی سی لگتی ہے یہ تو اب کیا کریں گے باری باری ایک ایک کر کے اچھے سے اوئل کو جو ہے تھوڑا سا نہیں چوڑ لیتے اور اپنا ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اپنی تمام ان میش پٹیٹو فرائز کو دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں کتنے کلر فول سے اور زبردست کھانے میں تو لا جواب بہت زبردست تو ہاپ کے گائز آپ کو میرے یہ ویڈیو بہت بہت اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک کرنا بلکل نہیں بھولنا ہے لائک کر دیں ویڈیو کو بہت محنت سے ایک ویڈیو کو بنا کر ریٹ کر کر اور پورا اس پہ کام کر کے ورک کر کے آپ کے سامنے لائے جاتا ہے دکھایا جاتا ہے تو پلیز پلیز ہماری محنت کو سراہیں ہماری محنت سے پیار کریں اور یہ تمام چیزیں آپ کے ہی فائدے کیلئے ہوتی ہیں تاکہ آپ کچھ نیا ٹرائی کرسکیں آپ کچھ اور نیو سے نیو اپنی فیملی کو چیز بنا کر کھلا سکیں تو بلکل بھی لائک کرنا نہیں بھولیں اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے جائیں میرے چینل کو یہاں پہ میں دکھا رہی ہوں آپ کو دیکھیں کتنی سوفٹ اور یمی قسم کی بن کر ہماری پٹاٹو فرائز ریڈی ہیں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اپنا بہت خیال رکھے گا پھر انشاءاللہ ملتے ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی